آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے آج ہم بات کریں گے پروگرام سو کروڑ ٹیکوں کا جشن کے بارے میں تو ان تک اس کو ضرور دیکھئے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو آئیے بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں جملہ سو کروڑ افراد کو ٹیکے دیے گئے ہیں حکومت اور بی جے پی کی جانب سے اس کا جشن منعا جا رہا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نرندر موڈی کی حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور سو کروڑ افراد کو ٹیکے دیے گئے ہیں ہندوستان کی آبادی ایک سو پینٹس کروڑ کی ہے اور اس میں اگر سو کروڑ افراد کو ٹیکے دیے گئے ہیں تو یہ کافی بہتہ تناسب کہا جا سکتا ہے جب تناسب کی بات کی جاتی ہے تو صرف اکیس فیصد کو دونوں خوراک دیئے نے کی بات سامنے آتی ہے اور تقریباً پچاس فیصد کو پہلی خوراک دیئے جانے کا انکشاف ہوا ہے ایسے میں اعداد و شمار سے الجن پیدا ہوتی ہے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں ابھی تک اٹھارہ سال سے کم عمر کے افراد کو ٹیکہ نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی اجاد ہوئی ہے اگر ان کے عبادی کا شمار کیا جائے تو پھر سرکاری اعداد و شمار سے مزید الجن پیدا ہو سکتی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کے افراد کی دیداد بھی ہندوستان میں کروڑوں میں ہے اگر اس عمر کے افراد کو شمار نہ کیا جائے تو پھر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً تمام عبادی کو کورونا کا ٹیکہ دیا جا چکا ہے جو صورتحال ہے اور آزادہ میں ذرائع سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں بعض گوشتوں کا استدلال ہے کہ چونکہ مرکزی حکومت کورونا بہران میں عوام کی مدد کرنے سے قاسر رہی تھی اور دو وقت کی کورونا لہر نے ملک میں بڑی حد تک تباہی مچائی تھی اور ان دوروں مواقع پر حکومت عوام کی کوئی مدد نہیں کر سکی اس کے باوجود اب ٹیکہ اندازی کا جشن منیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کورونا وبا سے ملک میں اپنی جان گوانے والے چار اشاریہ تین لاکھ افراد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے جو محض آکسجن دستیاب نہ ہونے دواؤں کی کمی اور دواخانوں میں بستروں کی کمی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے حکومت کو ان مرنے والوں کو بھی یاد کرنے کی ضرورت تھی جنہیں فراموش کر دیا گیا ہے کئی گھر اجڑ گئے ہیں اور کئی خواتین بیوہ ہو گئی ہیں کئی گھروں میں کوائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے یتیم ہو گئے ہیں ٹیکہ اندازی کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت ٹیکہ اندازی کا خرچ خود عوام سے حاصل کر رہی ہے کئی مرکزی وزراء نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ کورونا بوران کے دوران غریب عوام کو جو راشن دیا گیا ہے اور اب جو ملک بھر میں عوام کو مفت ٹیکیے دیے جا رہے ہیں اس کا خرچ پیٹرول اور ڈیزل اور پکوان گیسی خیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے حاصل کیا جا رہا ہے یہ خود بی جے پی کے کئی وزراء نے کہا ہے اس حتی بار سے ابھی حکومت کو سو کروڑ افراد کو ٹیکہ دینے کا جشن منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اگر واقعی استعداد میں ٹیکہ اندازی ہوئی بھی ہے تب بھی اس کا سہرہ ملک کے غریب عوام کے سر ہی جاتا ہے جو نتی نئے انداز سے ان پر آئید ہونے والے محاصل اور ٹیکس کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے حالات کا مخابلہ کر رہے ہیں وزیراعظم نرندر مودی نے سو کروڑ ٹیکے دیے جانے کے موقع پر خوم سے خطاب کیا اور انہوں نے حکومت کے کارنامے کے طور پر اس کو پیش کیا لیکن انہوں نے ان غریب عوام سے اظہار تشکر نہیں کیا جنہوں نے پیٹرول ڈیزل مہنگے داموں پر خریدتے ہوئے ٹیکوں کا خرج برداشت کیا ہے نرندر مودی حکومت عوام کے پیسے سے عوام کو ٹیکہ دیتے ہوئے اس کا سہرہ خود اپنے سر پر باندھ رہی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا حکومت نے نہ کروڑا بہران کے دوران عوام کی مدد کی ہے اور نہ ہی ٹیکہ اندازی کے لیے خود اپنے خزانے سے کچھ خرج کیا ہے سارا خرج عوام کی جیبوں سے ہی حاصل کیا گیا ہے اس کے باوجود خود چشن مناتے ہوئے غریب عوام کے ساتھ مزاق کر رہی ہے بی جے پی حکومت عوام کی صحت کا خیال رکھنا اور نگہ داشت صحت اور علاج کی سہولت فراہم کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ موڈی حکومت ہر معاملے میں عوام کی جیب سے پیسے اینٹھنے کی روایت پر عمل شروع کر چکی ہے پرائیویٹ لیمیڈٹ کمپنی کی طرح ہر سہولت اور ہر خدمت کا خرج عوام ہی سے وصول کیا جا رہا ہے عوام پر مسلسل بوچ آیت کرتے ہوئے ان کے گھرے لو بجٹ کو متاثر کیا جا رہا ہے اور عوامی رخوما سے جو کچھ بھی کام کیے جا رہے ہیں حکومت ان کا سہرہ اپنے سر ماند رہی ہے سو کروڑ ٹیکوں کا جشن ملک کے غریب عوام کے نام ہی ہونا چاہیے نہ کہ حکومت یا کسی لیڈر کے نام ہونا چاہیے تو یہ تھی ٹاپک آج ہی سو کروڑ افراد کو جو ٹیکہ دیا گیا ہے اس کے بہت تعلق تو ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے سٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈاللوڈ کریں لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ